اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُور کہ تم ان چیزوں پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور نہ ہی ان چیزوں پر اتراعو جو اللہ رب العالمين نے تمہیں دیا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ناظرین یہ آیت ہمارے لیے بہت گہرا مانا رکھتی ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمبیح کی ہے ان لوگوں کو روکا ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پر اتنا افسوس کرتے ہیں اتنا افسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ان کا تو کچھ نہیں ہے دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں جب گریب تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے آج کچھ پیسہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر دے دیا تو ہم سے اوچھی گدی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اتناو مت اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس کی دلیل ہمیں پتا ہے صحیح بخاری میں جو تین لوگوں کا واقعہ ہے ہاں اندے کا گنجے کا اور برس والی بیماری والے کا اللہ رب العالمین نے دو کو باقی رکھا اور ایک سے نعمت چھین لی کیونکہ اس نے اپنی نعمت پر فخر کیا ناظرین یاد رکھئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی